رحمان الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنے باجور کے جو ہمارے مشہران ہیں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں آج یہاں پہ جس طرح ہمارے علاقوں میں جو صورتحال چل رہی ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور آپ کو ہم نے بار بار آگاہ کیا تھا کہ جو ریجیم چین اپریشن پاکستان میں ہوا اور امریکہ نے اپنے مرضی کے بھکاری ہماری اوپر مسلط کیے تو صرف یہ اس مقصد کیلئے نہیں تھا کہ انہوں نے چورو اور ڈاکو کو مسلط کر دیا اور ان کے مفادات کا اصول نہیں ہوگا اب امریکہ کی مفادات کے اصول کیلئے میں نے آپ کو کہتا کہ ریجیم چین اپریشن کا دوسرا مرحلہ اور پھر میں نے کچھ سوال اٹھائے تھے جو جون جولائی کے مہینے میں کسی اور ملک میں ہمارے مستقبل کے حوالے سے فیصلے ہوئے تھے اس کے حوالے سے میں نے سوال اٹھائے تھا کہ یہ جو وہاں پہ فیصلے ہوئے اس میں ہمارے پختنخواہ کے الیکٹڈ نمائندے اور صوبائی حکومت کیوں شامل نہیں تھی کیونکہ مستقبل میرا ہے گر میرا جلے گا اللہ نہ کرے جنازے میرے اٹھیں گے لیکن تو اس میں میں کیوں شریک نہیں ہوں ہمارے لوگ کیوں شریک نہیں ہیں ہمارے مستقبل کے فیصلے کوئی اور کیسے کر سکتا ہے تو پہلا سوال یہ تھا دوسرا جو امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے حوالے سے ہم نے خدشات کا ازار کیا تھا اور وہ خدشات پھر آپ نے آہستہ آہستہ حقیقت میں بدلتے دیکھے وہ بھی سم نے دیکھا پھر تین چار سوال میرے بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تھے فینسنگ کے حوالے سے بھی تھے امر و امان کی صورتحال خراب ہونے کے حوالے سے بھی تھے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بجائی اس کے کہ ہمیں امن دیا جائے ہمارے کشالے اور ترقی کے جو روکا جا رہا ہے اس کے حوالے سے جواب دیا جائے ہوتا کیا ہے کہ پہلے تو مانی نہیں رہے کس طرح کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ٹی و پی بھی بیانات چلے تھے جس میں کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا ہے ایسی بات کر رہا ہے بلکل سکون ہے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بیان ٹی وی چینلز پر فلیش کر کر کے بریکنگ نیوز کی شکل میں چلائے گئے پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم نے خود تمام حالات بگڑتے دیکھے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اٹھاریس گھنٹے جب بچے اس کے اوپر میں نے پھر پریس کانفرنس کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان علاقوں میں کچھ دیر کیلئے حالات ٹیک ہوئے جب وہ ہوا تو پھر میں نے آپ سے مخاطب ہوا اور میں نے قوم کو کہا کہ آپ نے اپنی آنکھیں اور کان دونوں کھلے رکھنے ہیں کیونکہ ہمیں جون جولائی کے مہینے میں جب یہ ڈاکو چور پی ڈی ایم والے مسلط کیے گئے اور امریکہ نے ایبسولوٹی ناٹو عمران خان نے کہا تھا اس کے بعد ان کو مسلط کیا تو کیا ہے کہ اب ان کے مقاصد بھی پورے کرنے ہیں ریجیم چین اپریشن کا دوسرا مرالہ بھی پورا کرنا ہے پھر کیا ہوتا ہے حالات بگڑتے ہیں اور وہ حالات اب ہمارے پورے پختنقواہ زمشدہ ازلا باجوڑ مومن دیر سوات وزیرستان خیبر ایجنسی ان تمام میں آپ وہ بدلتی صورتحال دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے پھر جب میں نے بات کی تو پھر کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا چلا رہا ہے اب کوئی کہتا ہے یہ طریقہ اکار نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ پروپیگنڈا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ہمارے خلاف بات کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ہمارے خلاف بات کر رہا ہے وہ بھئی نہ ان کے ساتھ ہم ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ہم آپ کے نائن الیون کے بعد امریکہ کی جنگ میں جانے والے ہم تھے وہ آپ تھے اور نہ اس کے بعد دوہزار چار میں اپریشن کا فیصلہ کرنے والے ہم تھے نہ ڈرون حملوں کی ہم نہیں اجازت دی نہ ہم نے اپنے علاقوں سے لوگوں کو گھروں سے نکالا تھا نہ ہم نے کسی کو کسی کی خلاب مہم چلائی نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں ہماری قوم نہ ان کے لئے استعمال ہوگی نہ ان کے لئے استعمال ہوگی ہم تو آپ سے ایک ہی چیز چاہتے ہیں امن ہمارا ہے ترقی ہماری ہے خوشالی ہماری ہے زندگی ہماری ہے گر میرا ہے تم کون ہوتے ہو میرے مستقبل کے فیصلے کرنے والے تم کون ہوتے ہو میرے سعودہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو میرے لوگوں کو کسی اور کی جنگ میں اندن منانے والے تو ہمارا ایک ہی پیغام ہے ہمیں امن سے جینے دیا جائے اور میں ملاکن ڈیویجن کے لوگوں کا خصوصا شکریہ دا کرتا ہوں باجوڑ کے لوگوں کا مومن کے لوگوں کا خیبر کے لوگوں کا کہ وہ اپنے امن کیلئے سڑکوں پہ نکلے انہوں نے مظاہرے کے لیکن میرے پاکستانیوں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آگ لگے گی باجوڑ وزیرستان سواد خیبر میں اس کی تپیش آپ اسلامباد اور لاہور میں بھی محسوس کرو گے آپ بھی اٹھو بات کرو سات دو ہمارا کیونکہ ہمارے خون کا کرسودہ ہو رہا ہے تو اس کی قیمت آپ بھی چکا ہوگے جب باجوڑ میں مدرسے پہ ایک ڈون حملہ ہوا بہتر بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے ان کے گوشت کے لترے اڑے تو یہ آگ سب باجوڑ تک محدود نہیں تھی پھر لاہور و آگا باڑا میں بھی دماغہ ہوا کراچی پہ بھی دماغہ ہوا اسلامباد میرٹ کے سامنے دماغہ ہوا پھر یہ آگ پہلی تھی پھر وہی گیم پہلی جا رہی ہے پھر وہی آگ در آئی ہے میری گلیوں میں پھر میرے شہر میں بارود کی بو پہلی ہے پھر سے تو کون ہے میں کون ہوا پس میں سوال پھر وہی سوچ میں آنے منتو پہلی ہے لہٰذا میں باجوڑ کے لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں آج ہم نے یہاں پہ اپنی میٹنگ کی جرگہ کیا اور ہم مومن کمیونٹی کا شکریہ دا کرتا ہوں انشاءاللہ ہماری آواز یہ جو پیسلے والے ہیں یہ گونگے بہرے ہیں یہ اندے ہیں ان کو ہماری آواز نہیں جا رہی وہ کہتے کہ محل کے سامنے ایک شور ہے قیامت کا امیری شہر کو انچا سنائی دیتا ہے اگر سواد کے مظاہروں سے آپ کو آواز نہیں پہنچی بارڈوڑ کے مظاہروں سے آپ کو آواز نہیں پہنچی در کے مظاہرے سے آپ کو آواز نہیں پہنچی تو ہم آج یہاں پہ بیٹے ہیں ہم اب پنڈی اور اسلامباد میں مظاہرے کریں گے اپنے آمن کیلئے انشاءاللہ مل کر آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کر اس جرگے میں ہمارا فیصلہ ہوا ہے ہم باقی لوگوں سے ملیں گے یہاں سے آپ آج بارڈوڑ کے لوگوں سے ملیں گے مومن کے لوگوں سے ہم ملیں گے خیبر کے لوگوں سے ہم پنڈی میں انشاءاللہ ہم اپنی آمن کیلئے آواز اٹھائیں گے کیونکہ اس وقت میں جتنی بھی نعرے لگے جتنی بھی آواز اٹھائے پنڈی اسلامباد میں اس کی آواز نہیں پہنچتی تو اب ہمارے مظاہرے ہوں گے پنڈے اور اسلامباد میں انشاءاللہ اور ایک انارہ ہوگا میں پھر سے بتاؤں ہماری سارے جو دوست ہیں ان کو دیکھیں ان میں سے کوئی نہ ان کا ساتھی نہ ان کا ساتھی ہم میں سے کسی نے نہ اس کا ساتھییا نہ اس کا ساتھیا ہم نہ اس کی خلاف ہے نہ اس کی خلاف ہے ہم ایک چیز چاہتے ہیں ہم امن خوشحالی ترقی جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر بنائے ہیں دوہزار تیرہ کے بعد خود جب مکہ ملا ہم نے اپنے لوگوں کو ترقی دی خوشحالی دی امن دیا ارد سے بعد ہمارے لوگوں نے امن دیکھا سکون سی زندگی گزاری پھر سے آپ ہمیں گروسی نکالنے کی طرف لے کے جا رہے ہو پھر سے آپریشن ہوں گے پھر سے گھر سے باہر جاؤ پھر سے جنازیہ اٹھے پھر سے ہماری سیاہت تباہ ہمارا کاروبار تباہ ہمارے گھر تباہ آپ کو وہاں سے آواز نہیں آ رہی تو یہاں پہ ہم آپ کو اپنے آواز آپ کو یہاں پہ مظاہرے کریں گے بات کریں گے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اگر ہمارے علاقوں میں جو فیصلے آپ لوگوں نے کیے یہ فیصلے آپ لوگوں نے واپس نہیں لیے ہمارے امن کو تباہ کرنے کی جو پلیننگ ہوئی اور امپورٹیڈ حکومت کی اس کیوں پر خموشی پر ہے ایک اور چیز سن لیں رانہ سانہ اولاب پرسو پریس کانفرنس کر رہا ہے اس سے پوچھا گیا کہ یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں اور آپ نے کچھ فیصلے کی ہیں اس نے کیا کہا اس نے کہا کچھ نہیں ہے ایسی پروپیگنڈا ہے ایسی جھوٹ ہے دا پروپیگنڈا دا پروپیگنڈا دا مونگا بیارہ شہر آوان دیکھا نا دے راوان دیکھا نا زمان پختنو آل تبا مونگا خموش آئرہ کاؤ آل تبا مونگا خپل آواز چھوڑت سوٹ کڑے رہے پدی کی پارٹی بازی نشتے ہیں پدی کی سیاست نشتے ہیں کہ سوک دیل سیاسی رنگو اور کئی اغطا مونگا چیارا رو رہا اللہ ری خسا تھا سیاست تبا رہا موقعی دیری بیابا ہوکے کہ زمان پکور کی امنی خوشالی ترقی نو تبا سیاست پکے وہ زب بے کورش انکڑے میں پسر رہا گستی رہا بیا پا مردان سوابی پا جلوزو کیا مکنازی ماں نو زبا سواکا ماں دیو جنا پا دیو ٹول یو زیکیگو پا شریک با پیو وہ دریگو با زمان اس ایجنڈا نشتے ہیں نمون دی سوچ والا خلقیوں نے آگے سوچ والا خلقیوں تازو وانا سوچ پی جنے یہ ہوئے ڈرون وکا ڈرون وکا پے چاوی اپریشن وکا چاوی رہ امریکی مر گرتیا وکا چاوی رہ کو بے کورے کا مون پا دیو ٹولوکے الحمدللہ تازو ٹول زمان پکتانا عام خلق امون پا دیو سفائیو مون دیئی سا نیو مون سیب خپل خوشالی ترقیو امان گوالو اردیر پارا خپل جرو جید کاؤ تازو با امد خپل جرو جید جاری ساتای اسلامباد وارا سرومنگم جارگا کاؤ پا لاہور کی باوین شان لازو لاہور سرومنگم جارگا کاؤ کراچے والا سرومنگم کاؤ پا جوڑ کی شوی دا مزایرہ خیبر کی شوی دا پا در کی شوی دا پا سواک کے خصوص و مزایرہ اوشوے مون باوز پا شرک مانے پا غٹو خارونو کیزا کا کاؤ چی میڈیا خوالتا ہم درازی میڈیا امناک کاریا او زمان مجرم خو میڈیا ام دا تو انہا میڈیا نمتا پوسکو ماں چی تارا جنازی پا کار دی چی زمان جنازہ چوتا شیتا ہوئی پاٹی گو ماں نکے تا تاو بیا ٹی ارپی میلاویگی ریٹنگ ما میلاویگی جنازہ بخائی یا او مرگی را گیا اولی دالا م Patchنجکی معمولی جنازہ شیف رو دیا ارپی مرگن کرسکو ماں چی تاورت دیا تو انجازہ چوتا ہی مرگن تا رو مرگون تو انجازہ نوز کچھو مرگون فرما فرما یہاں کوئی مرگنات کے مئنس ہمی شیف رو دیا اللہ حضین زمانه چندگز اور مرگنر نمتا پا خود رو بیا لکنے آرپک نبال میڈیا تو مونج رو باید کہ چر تاوازتوات وقت زمون جنازو انتظار مکوئی زمون دا بے کرد پا سروانشی کے خودی راگی انتظار مکوئی وز زمون سر آوازتوات کے داواز با لو شتی گی چم کلا پا غد خارون تراشو نو پا پیخور پینڈی اسلامباد او پینڈی کی با خصوصا جا تکو انشانلہ او پا لاہور او پا کرچائی دلتاو مو زائرکو زمون بے وای جنڈی امن و خوشالی او ترقی مونگ دا چاپا جنگ کی اندن مجھوڑا وا پختانا پا امن پری را پا سکون پری را پا خوشالی پریدا دیر امنانا دیر شکریہ